بسم اللہ رحمان رہے کیا نہیں کھولا ہم نے تیرے لیے سونا تیرا اور اتارا ہم نے تجھ کے بورد تیرا وہ جس نے انقضاء شقیز کر دیا تھا تیری کمر کو اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے ذکر تیرا بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بس جس وقت تو پا رہو بس مشقت اٹھا اور اپنے رب کی طرف فرغم تو شوق و ضرمت روز اوپر اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ دے گا تجھے پر تُو راضی ہوگا اور نیمتوں میں انشراح صدر دیئے اور آپ کے بورد کو کم کرنا انشراح صدر سے کیا مراد ہے یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں بڑی پاس ملے چاہے قبیر خازن محالم بیزابی جادہ تفسیر کے بات ہے تفسیر عزیزی انشراح صدر سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا کیونکہ باپ کے بڑی مشکل ہے یہ مشرق ہے حقی بات ان کے سامنے بیان کی جائے تو یہ بڑی مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رب شرخ لی صدری و یسل لی امری کے قائدے کے مطابق آپ کے سینے کو کھول دے گا اور آپ کے بوجھ ہم نے اتایا جس میں آپ کی کمر کو بوجھ اور سقیل کر دیا وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر عمر عثمان حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی آپ کے ساتھ جوڑے ہیں زیروں نے اپنی کوشش سے دین کو پھیلانے میں کوئی قصر نہیں چھو یہاں یہ تفسیر سے آپ کو ملے گا عزیزی و غیرہ میں کہ چار گفہ آپ کا شک سر ہو اسی طور پر جب آپ حلیمہ ساجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھے بچے جائیں تو مکنیاں چرا رہے تھے ان کی بہتی چیز شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی وہ تھے بچے تھے کہتے کہ سفید لبات والے آدمی آئے آپ کو لتایا لتا کر کے آپ کا سینہ چاک کیا اور چاکرنے کے بعد سی لیا اور چلے یہ دوڑتے ہوئے تھے والدہ کے پاس کہ امی امی ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے چھے لتا کر کے انہوں نے اس کا سینہ چاک وہ بچاری جبرائی یعنی آ کر کے دو تھا تو آپ کا چہرہ قسم سر رہی تھا کہا کس طرح آئے چھے بھی بندے اور یہ سینہ چاک کر کے کچھ کر گئے وہ پہلی دفعہ چک سگر وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو بچپن کے خیالات ہوتے ہیں کھیل کھوٹ کی طرف میلان اور ان چینوں کو نکالا دوسری دفعہ شکت سگر ہوا جب آپ جوان تھے جوانی کے جذبات اور ہوتے ہیں اللہ تعالی نے وہ جو جذبات تھے وہ ان کو نکالا تیزری دفعہ شکت سگر ہوا جب آپ کو نبوت ملنی تھی جب علی دور کی چوٹی پر غارِ حرا کے سم وہاں شکت سگر ہوا اور چوتھی دفعہ شکت سگر ہوا جب آپ کو محراج پر لے جایا گیا امہ حامی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے اٹھا کر سے حجر اور حکیم میں بتھایا گیا اور بخاری وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ پریشتوں نے سینہ مبارک چاک کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا ملیہ حکمتن و ایمانن تو چار دفعہ ہشی طور پر بھی شکے سگر وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو سقیل کر دیا تھا وہ بوجھ لبوت کا بوجھ تھا رسالت کا بوجھ تھا اور جو اللہ نے وہ بوجھ ہلکہ کیا میں نے کہا آپ کے حضرت ابو بقر وغمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے ساتھ ہے ہم نے سیرا ذکر بھلند کیا آزام میں آپ کا اس میں ذرامی ہے تقدیر میں ہے حتیٰ کے نماز میں ہے نماز میں بھی اندامہ صلی اللہ علیہ محمد نپڑے جو نماز صلی اللہ علیہ محمد نپڑے ہیں کلمے میں ہے فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہم نے عربیت نیان پر مانتے ہیں کہ مارتے کو جب مارتا لوٹایا جائے تو سانی رہنے اولا ہوتا ہے اور نقرے کو نقرہ لائے جائے تو سانی غیر پہلا ہے الوسر پر الاخلام ہے یسر پر الاخلام ہے تو معنی یہ ہے کہ فرمنا مالوسرے تنگی ایک ہوگی اور یسر دو ایک تنگی ہوگی دو آسانی ہوگی فیلا فرمتا فانسب اور جب تو فارو ہو فانسب مشقت ہو کس سے فارو ہو یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی ایلا فرمتا من السلاتے نماز سے فارو ہو کچھ وقت رغمت کے ساتھ دعا کر حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں ان میں بادر صلاة دل مکتوبہ فی جو فنیل الاخر تو دعا کی قبولیت کے اوقات میں بادر صلاة دل مکتوبہ دل پر حدیث دیا یہ بھی آپ کو تفسیر ملے گی ایلا فرمتا من التبلیغ تغنیر بھی نئے کام ہے جب اس سے فارو ہو تو پھر تو مشقت اٹھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغمت کا دعا کر وہ بھی قبولیت ہے وقیلا یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی ایلا فرمتا من الجہاد لیکن اس جہاد کے لفظ میں تفسیر اگر جہاد میں سہت ہے تو یہ صورت تو مکی ہے بار میں نمبر پر اتری ہے جہاد میں سہت مکے میں تو نہیں مشروع ہوا ہاں یہ تعبیر کی ہے بار میں کہ جب جہاد فرد ہوگا فرد ہونے کے بعد اور اگر جہاد سے وہ جہاد برا دو کہ آپ تیرے پرکے کے وجاہل بھی جہادن کبیرہ یہ جہاد ہو تو مطلب یہ جب قرآن ان کو سنا چکے قرآن پڑھا چکے لیکن کا مقام ہے اللہ کے طرف یہ کوئر بات طویل سلتی ہے وہ یہ ہے کہ فردوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا ہے یا نہیں ان میں جمہور آلِ اسلام فردوں کے بعد دعا کے قائم فرد نہیں کہتے واجب نہیں کہتے سنت مقتدانی کہتے جواب اور استحباب کے پھائے حضرت مولانا مفتی قفائط اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے نفائش مرغوبہ فردعائی پادل مکتوبہ اس میں کچھ حدیثوں کی نشان دہی تھی ہے اور کچھ فتحی حوالے پیش کیے ہیں اور فتحی یہ دیا ہے کہ فردوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں برق العیدی دعا جائے غیر مقلبین حضرات کے سلسلے میں بڑی بہنے کرتے ہیں لیکن توفت الاحوزی مولانا مبارک پری مرہوم کی تقویہ کے ہے جرمزی کی شاہ ان کے محقق علماء میں توفت الاحوزی میں پانچ روایتیں مبارک پری صاحب نے پیش کیا پانچ روایتیں پیش کرنے کے بعد کل تو میں کہتا ہوں ان روایتوں کی روشنی میں فردوں کی نماز کے بعد اجتماعی شکل میں برق العیدی دعا جائے اسی طرح فتاوہ آل حدیث میں فتاوہ نظیریہ میں خام خام کا کوئی جگڑا کرے تو اس کا تو کوئی علاج دنیا میں تو جتنا مسئلہ ہے اتنا خوبی اگر کوئی اس کو خرد یا باجب سمجھتا ہے یا کوئی سنت موقع نہ سمجھتا ہے تو اس سلسلے میں پھر تو قطع عدلہ کی ضرورت ہو جواز کے لئے اتنی بات خافی ہے جواز کے سبات میں البتہ نفری نماز کے بعد دعا مانگنی یہ کچھ ہی نفع سے مرغوبہ میں ہے کہ ساری نماز کے بعد احتمال شکل میں دعا یہ برد بھی لفتے ہیں مقروبی رمضان مبارک میں تراوی کے قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد فتاوہ رشیدیہ میں تصریح ہے یہ ختم قرآن کے بعد دعا مستحق ہے باقی اس سلسلے میں دعا وہ تراوی کے بعد ہو یا کسی طرح وطروں کے بعد ہو ہمارے جمہور اکابر اس کو نہیں مانتے البتہ خطاوہ دار علوم دیو بن میں ہے تو وطروں کے بعد دعا خطاوے میں مہتے ہیں تو افرات اور تقریف مات بھریش جس درجہ کا مسئلہ ہو اسی درجہ کے دلائے مات بھریش